کلامیٹک چینجز ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہسٹی میں دیکھا جائے تو کلامیٹک چینجز تو پچھلے ہزاروں سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہی ہیں ہماری جو ہیمن سوسائیٹی یا ہیمن سیولیزیشن ہے اس کے ساتھ اڈیپٹ بھی اپنے آپ کو کرتی رہی ہے اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آپ کو اڈیپٹ کرتے رہی ہیں جو اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکے وہ سیولیزیشن دنیا سے میٹ بھی گئی ہمارے پاس ہسٹری میں ایسی چیزیں موجود ہیں ہسٹری میں ایسی ایویڈنسز میں چکتا ہے جو پاکستان کے پیویلنگ یا گرنٹ کلامیٹک چیلنجز ہیں ان میں پاکستان کا رول یا کنٹریبیشن کچھ بھی نہیں ہے ہماری جگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہم بالکل ایک وہ کلامیٹک جو چینجز کی جو ایمپیکٹ ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے یا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے ہمیں اس کی اپلیکیشن ریمیفکیشن ایمپیکٹ اپنے پڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں اٹیپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ملک میں ویجیٹیشن اور فارسٹیشن ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں کیونکہ فارسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل ایک سلوشن ہے اگینسٹ کلائمیٹ چینج لیانان ورسہ ویلکم دو پوڈکاست کیسے ہیں آپ نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ فنڈ بڑا مجھ کے نام ہے پلیز تیل می آباوٹ دیٹ کمپنی یہ کیا ہے اس 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 کیا ہے کیا کام کرتی ہے ڈی آر ایم ایف آپ اس کے سی او ہیں جی بالکل تینکیو بڑا ہمجی فرسٹ افال جی نیشنل ڈی آر ایم ایف نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ فنڈ جیسا کہ آپ نے بڑی مشکل سے میں نے نام اچھے تینک سے برنانس کیا جب میں نے اس کو جوئن کیا تھا تو مجھے بھی تھوڑا ساتھ اس میں دکت آتی تھی لیکن جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے یہ فنڈ ہے سیکشن فورٹی ٹو کمپنی ہے اونڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اس کا جو منڈیٹ ہے جو گول ہے جو مشین ہے وہ بیسیکلی ون لائنر ہے بیلڈنگ ریزیلینس پاکستان ریزیلینس in the broadest sense جو ڈیفرنٹ ڈیزاسٹرز ہیں جو کلامیٹک چیلنجز پاکستان کو فیس کیا جا رہے ہیں ان کی اگینسٹ ایک رسک ریڈکشن کا کمپوننٹ جو ہے اس کو بیلڈ کرنا اور ایک ریزیلینس پاکستان کی طرف بیسیکلی سفر کرنا تو یہ اس کا ایک گول ہے اس کا ایک منڈیٹ ہے تو انہوں نے آپ کو ڈیل سال پہلے سی ای او کیوں چھنا پلیز تیل می about your background for the people that don't know you کے وائی you are at the executive seat of this body کیوں چھنا جی میرا خیال ہے شاید میرا background اور background میرا بیسیکلی میں ایک ایک climate change professional ہوں پولیسی سائیڈ کی طرف سے اور پچھلے کوئی تیس چوبیس سالوں سے میں کلائمٹ چینج ہی کو implement کر رہا ہوں دنیا کے کافی سرے حصوں میں کام کر کے بایا میرا background by training میں ایک ایک اکانومسٹ ہوں لیکن 1999 2000 میں جب میں نے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی یوکی سے تو میں یونائٹی نیشن کے کلائمٹ چینج پروگرام میں لینڈ کر گیا اور وہاں سے پھر میں اسی کام کا ہو کے رہ گیا اور کیونکہ بیس بائیس سال ہو گئے تھے اس کام کو اور دنیا سے باید باقی سارے ملکوں میں افریقہ میں کمپلیمنٹ کیا کریبین میں پیسیفک میں یا یورپ میں تو خیر میں تھا یون کے کلائمٹ چینج کے پروگرام کے ساتھ اس کے بعد میں بریٹش کامن ولس کے ساتھ ہو گیا اور میں موریشیس میں راک پانچ سال اور وہاں سے بیٹھ کے میں کامن ولس کے 54 کنٹریز کو سپورٹ کرتا تھا سو میرا خیال ہے کہ جو ایک یونیک بیک گراؤنڈ تھا کلائمٹ چینج کا ڈیزاسٹر فائننسنگ کا پالیسی امپلیمنٹیشن کا کلائمٹ پالیسی انفرسٹیکچر کو ڈیویلپ کرنے کا میں خیال ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید مجھے اس جوب کے لیے سلیکٹ لیا گیا کلائمٹ چینج آپ آج کل ایک بڑی ہائپ ٹام ہے پچھلے سال کی فلیڈنگ اور یہ جو آج کل جو بھی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں آج کل تو بڑا ہائپ ٹاپٹ ہے بر جب آپ نے اس کو جوائن کر رہا تھا بیک آج سے کچھ نائنٹی نائنٹی نائن میں اس وقت کلائمٹ چینج کا کتنا اثر تھا جن ممالک میں آپ رہے ہیں اور وہاں پر یہ تبدیلیاں کلائمٹ چیلنجز آپ نے دیکھے تو وہ پاکستان کے آج کے پاکستان سے کتنے سیمیلر ہیں اور اس وقت پاکستان میں اس وقت کیا کلائمٹ چینج پہلی بات ہے کہ جو کلائمٹ چینجز اس کو تھوڑا سا اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو کلائمٹ چینجز تو پچھلے ہزاروں سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہی ہیں اور ہماری جو ہیمن سوسائیٹی یا ہیمن سیولیزیشن وہ اس کے ساتھ اڈیپٹ بھی اپنے آپ کو کرتی رہی ہے سو اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیپٹ کرتے رہے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیپٹ نہیں کرسکے وہ سیولیزیشن دنیا سے میٹ بھی گئی ہمارے پاس ہسٹری میں ایسی چیزیں چیزیں مجود ہیں ہسٹری میں ایسی ایویڈنسز مجود ہیں کلائمٹ چینج پر سے کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے تو پھر ابھی آکے یہ کیوں اتنا ہائپ اپ ہو گیا کیونکہ جو سپیڈ ہے اس کی جو چینج کی سپیڈ ہے جو بڑی تیز ہو گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو سوسائٹیز کو کمیونٹیز کو اس کے ساتھ اٹیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا یہ ریسنٹلی بہت فاسٹ ٹریک ہوئی ہیں یہ چینجز یا یہ ہو رہی تھی ہم اس وقت ابزرف نہیں کر رہے تھے یہ ہو رہی تھی یہ ہے کہ ہماری اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اگر کہا جائے کہ سانٹیفک انڈرسٹینڈنگ وہ اس طرح سے اس وقت تک نہیں تھی کیونکہ اس وقت کلائمٹ چینج سٹیڈیز نہیں تھی کلائمٹ چینج سٹیڈیز نہیں تھی اس طرح سے فوکس قسم کی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی جو کہ ان ساری چیزوں کو آپس میں ملا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپلیکس سائنس ہے یہ کوئی آسان آسان فینامنا نہیں ہے اس میں اگر آپ دیکھا جائے اگر ایک سکتے دیکھا جائے تو اس کو جو جو دیفرنٹ ویادر کے مارڈلز ہیں اس کے کونٹیکس میں فیزکس کے کونٹیکس میں کیمسٹری کس طرح سے اس میں انٹرپلے کرتی ہے اور پھر آپ اس کو جب لے کے آتے ہیں سوسائیٹیز کو اور کمیونٹیز کے لیول کے اوپر تو پھر اس میں پھر وہ اکنامک کلچر سوشیل بہیویرز یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس لیول کی ایک انڈرسٹیننگ نہیں تھی لیکن ہمیں یہ کچھ آویڈنسی ایسی مجود ہے کہ ویسٹن ورلڈ نے کو نائنٹین سیمٹی نائن میں کچھ ایک دو پیپرز ایسے لکھے جسے ہمیں پتا چلا کہ جو کلامیٹ جانج جسے کہتا کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس کیسے پیدا شروع ہوا یہ پوسٹ انڈسٹیلائزیشن شروع ہوا سو اگر ہم کہیں گے تو یہ اٹھارہ سو پچاس کے بعد کا فنانہ ہے جب یہ شروع ہونہ ہوا لیکن اس کی ریالیزیشن جو ہے وہ کوئی نائنٹین فیفٹی کے بعد سکسٹی سیمٹی کے بعد آ کے ہونے شروع ہوا اور کچھ سانٹیس دنیا میں اس طرح کی سٹیڈیز کر رہے تھے جنہوں نے اس طرح کی ریلیشنشپ اور کو ریلیشنشپ پاپس میں ڈیویلپ کی اور پھر یہ انٹرنیشنل پالیسی میکرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی یو این کے کونٹیکس میں اس کو لے کے آئے اور پھر اس کے ایک لوبال ریکنیشن شروع ہوئی تو ایون دو ہزار تک جب میں اس میں لینڈ کیا تو اس وقت تک بھی جو انٹرنیشنل گلوبالی جو کچھ کمیونٹی تھی جو کچھ پریکٹیشنر تھے یا ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ بڑے تھوڑے تھے ہینڈ فول اف دی کمیونٹی جو اس کو سمجھتے ہیں کچھ اس میں وہ جو اڑے بالوں والے سائنٹیس ہوتے ہیں پروفیسرز ہوتے ہیں کچھ وہ تھے کچھ ایو این کے کونٹیس میں پالیسی میکر تھے جو انکاموں کا کار رہے تھے کچھ ہم جیسے ینگ پیشنیٹ قسم کے لوگ تھے جو اس میں آئے اور انہوں نے کہا یہ تو بہت بہت بڑا ایشیو بن سکتا ہے شروع میں ہماری ریالیزیشن یہ تھی کہ یہ شاید سو سال کا فینامنا ہے اتنی جلدی یہ آئے گا نہیں تو ہم بھی تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں انٹرنلائز کرنے میں یا دوسرے لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑی ہیزیٹیشن کا شکار رہتے تھے لیکن یہ کہ بہت زیادہ ڈیسٹنٹ فیوچر کی بات نہیں ہم کا دے دسی جس جس ناکنگ ہونے ڈوڈرز رائٹ ناو اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ پچھلے سال کا فلڈ اس کا عویڈنس ہے دوزار دس کا فلڈ بھی اس کی عویڈنس ہے دوزار چودہ فلڈ جو ہے جو فریکونٹ ہماری ہیٹ ویوز آ رہی ہیں یہ بھی ہے اور اسی طرح کے چیلنجز پوری دنیا میں بھی آ رہے ہیں افریقہ میں بھی آ رہے ہیں جو چھوٹے سمول آئیلنڈ ڈویلپنگ سٹیٹس ہیں وہ بھی اسی طرح کہ یہاں پہ سائیکلون کی فریکونسی اور انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے اور ان کی ٹوٹل سروائیول جو ہے وہ اٹ سٹیک ہے تو ای ٹنک یہ ایک جو ہائپ کریئٹ ہوا ہے یہ بڑا جنون ہے بڑا آثنٹیک ہے اور اس کو ایکچلی آئے سے پندرہ سال پہلے ہو جانا چاہیے باز لوگ جو ہیں کلائمٹ چینج کو صرف فلڈنگ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اور جو موسم بارش کا نہیں اور بارش ہو رہی ہے موسم تھنڈا ہے لیکن گرمی پڑھ رہی اس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اس براد ٹرم کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں کلائمٹ چینج what is کلائمٹ چینج in the first place کلائمٹ چینج اگر ہم ایک طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ کلائمٹ چینج اور موسمی تبدیلیوں میں کیا فرق ہے سو ویدر چینجے جو ہیں وہ ایک چھوٹے عرصے میں on a small duration of time جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو ہم موسمیتی تبدیلیاں کہتے ہیں لیکن کلائمٹ چینج جو ہے وہ ایک لمبے عرصے میں جو ایک ٹرنڈز ہیں وہ چینج ہونے ہیں جیسا کہ پاکستان کے کونٹیکس میں دیکھا جائے تو ہمارے جو موسم ہیں وہ بڑے سیٹل تھے کہ ہمارا ہمارا بہار آتا ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد گرمیوں کا سیزن آتا ہے اور اس کے بعد خزان کا سیزن آتا ہے اور پاکستان ایک بلیس کنٹریز جہاں پر چاروں سیزن آتے ہیں تو یہ بڑی ڈیفائنڈ ان کے پیٹرن تھے اور بارشیوں کا خاص طور پر مونسون کا ایک بڑا ڈیفائنڈ پیٹرن تھا اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہماری لائیولی ہوت ہے جو ہماری فصلوں کا پیٹرن ہے جو ہمارے بعض اوقات ہمارے تیوار اور ہمارے کلچرل جو اسپیکٹس ہیں وہ ان چیزوں کے پر ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں لیکن اب یہ سارا کچھ اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں جسے ہم کہنے ایراتک نیس آ رہی ہے تو اب پچھلے سال مارچ میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی جس کو ہیٹ ویو اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی سروائیو نہیں کر سکے سندکے ایریا میں اسی طرح سے پچھلے سال کا دوزار بائیس کا جو فلڈ تھا اس کی بھی مثال نہیں ملتی کیونکہ اگر آپ پاکستان میں جو ظاہر ہے پاکستان وہ دیزاسٹر پرون کنٹری آئے کیونکہ اس کی کچھ ٹاپوگرافی اور اس کی اٹموسفاری کنڈیشنز آئیسی ہیں جس کے وجہ سے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں لیکن جو پچھلے سال کا فلڈ تھا وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے فلڈ نہیں آتا یہ ریور آئین فلڈ نہیں تھا یہ نہیں ہوا کہ پیچھے سے ٹائم پیریر میں بیش مار بارش ہو گئی اور اس وجہ سے وہ پھر اکراس نہ صرف وہ دریاؤں تک مدود رہا ہے بلکہ وہ ہر طرف اس نے کافی سری یہ گلیشنز جو پگلے جس کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہوئیں اس کی روٹ کیا تھی گلیشنز جو زیادہ پگل رہے ہیں اس کی روٹ کیا تھی جو ہمارا ایوریج ٹمپریچر ہے وہ انکریز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں انکریز وہ ایسی کو کلیمیٹ جینج کیاتے ہیں کیونکہ جو کنسنٹریشن ہے گرین ہاؤس گیسز کی فضا میں وہ انکریز کر رہے ہیں کیونکہ ہم بہت ساری گیسز ریلیز کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری ہم سے مراد صرف ہم نہیں پاکستان جتنے بھی کنٹریز ہیں اور ہمارا بیسیکلی لائف سٹائل ایسے ہوا ہے جس میں زیادہ کاریں زیادہ انڈسٹری زیادہ بجلی کرچ کرنا اور اس سے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ امیشن جو گاڑی جو آپ کا ٹیل پائپ اس میں سے نکلتے ہیں ہماری انڈسٹری کی جبنیز میں سے جو گیسز نکلتی ہیں ہمارے جہازوں سے ہمارے شپس جو ہیں ان سے جو بجلی بنتی ہیں اس سے تو یہ ساری چیزیں ہماری انڈسٹری اس چیز کے اوپر بیس ہے اور جتنا وہ یہ ساری گیسز ریلیز کر رہی ہیں تو بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو ابزاب نہیں کر پا رہا تو ایک وہ چادر سا گلاف سا اس نے بنا دیا کہ جو ہیٹ کو ٹرپ کیا جا رہا اس کو واپس نہیں جانے دے رہا اس کی وجہ سے جو زمین کا پوری زنیا میں زمین کا جو ایوریج تیمپریچر ہے وہ ایسا ایسا انکریز کر رہا رہا اور لیکن وہ پھر ایک یونی فارم نہیں انکریز کر رہا کچھ جگہ کے اوپر وہ بہت زیادہ انکریز کر رہا کچھ جگہ کے اوپر وہ کم انکریز کر رہا اور پھر اس سے کافی چینجز بھی آتی رہتے ہیں جہاں پہ کم انکریز ہو رہا ہے یہ زمین کا وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پر انڈسٹری نہیں ہیں وہاں پر لوگ زیادہ ترگار استعمال نہیں کرتے ہیں دورف کے لئے سائیکلز استعمال کرتے ہو جہاں پر زیادہ ہے تو ان کنٹریز میں انڈسٹری بہت بڑی لگی ہوئی ہے اس دس دس سول ریزن نو دس نو دس سول ریزن ہمیں بڑا خوش ہوتا کہ یہ سمپل ہوتا لیکن اگر اس پہلی بات ہے اگر آپ کا پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا جن جن جنگوں کے اوپر انڈسٹری کام ہوتی ہیں کانوں کو استعمال کم ہوتا ہے تو ایک اٹمسفر میں ایک ریفرشنگ یا کلین اٹمسفر وہاں پہ ضرور ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے آگے والی جو گرین کیونکہ اگر چائنہ میں فیکٹری دھوہ نکال رہے ہیں یا انڈیا میں دھوہ نکال رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی ہمارے اوپر آئے اسی طرح ہمارا امپیکٹ ان کے اوپر بھی آئے ہواں کا سلسلہ جو ہونڈ چینل وہ کس وقت کیسے چل رہے ہیں تو اس وجہ سے اور یہی وجہ ہے اسی وجہ سے یہ جو آئی ایوریج ٹیمپریچر نکریز ہے وہ کوئی یونی فارم نہیں رہتا اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس طرح کی پروجیکشن نہیں کر سکتے کہ اگلے بیس پچیس سالوں میں پاکستان یا ساؤتھ ایشیا یا مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا ایوریج ٹیمپریچر نکریز ہوگی تو وہ نمبر بڑا ویگ رہتا موڈلز ہیں بٹھ موڈلز ایکوریٹ نہیں ہیں جس سے آپ یہ پریڈک کر سکتے کہ اس پرٹیکلر کنٹری کا یا اس پرٹیکلر ریجن کا کتنا تیمپریچر بڑھے گا آہندہ دس بیس پچیس تیس سال میں اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے آپ یہ تو کر سکتے ہیں موڈلز آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر تین ڈگری انکریز ہوتا تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ہماری فصلوں کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہوگا ہماری جو آرچرڈ آم کی فصل اس کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہو جائے یا ہمارے واتر چینلز کے اوپر کیا ہوگا تو یہ تو کیا جا سکتا ہے اور رینج بھی شاید کسی خط نکالی جا سکتی ہے کہ شاید 1.5 ڈگری سے 3.2 ڈگری تک انکریز ہو سکتی ہے لیکن یہ شاید سننے میں یہ تھوڑا لگتا ہو 1.5 ڈگری سے 3.2 ڈگری لیکن اس کا ایٹموسفیرک یا کلامیٹک ایمپیکٹ کافی بڑا ہو اگر یہ اسی طرح ہے یا یہ دیفرنٹ ہے نورملی اگر میں کہوں کہ اسلام آباد میں میکسیم تیمٹریچر تک پہنچ جاتے لیکن یہ موڈلز بتاتے کہ اسلام آباد کا سکر سیک ایمپل سیمپل دو ڈگری بڑھے تو تیریالیس اور پینتالیس میں اتنا ڈیفرنس تو نہیں ہوگا بہت کلیمیٹک چینج وائز یا چیلنجز وائز یہ دو ڈگری انکریز کتنا کانٹریبیوٹ کرتا ہے تو ورڈز آپ کی فصلے خراب ہو جائیں گی آپ کے جانور مر جائیں گے ہیٹ ویوز آئیں گی آپ کی فصلے خراب ہو جائیں سو پہلی بات سمجھنے والی ہے ایکسیلن اگزامپل پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ 43 پہنچنے میں بھی کلیمیٹک ایمپیکٹ اس میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسلامباد کا ٹیمپریچر اگر ہم ہائپو تھیکلی بھی لے رہے وہ 43 تھا یہاں تک پہنچنے بھی کلیمیٹک ایمپیکٹ کی کنٹریبیشن کافی بڑی ہے سو 43 سے 45 والا جو بریج ہے اس میں یہ ٹیکنکلی کہتے ہیں کہ یہ ٹپنگ پوائنٹ سا جاتے ہیں کہ یہاں پہ آکے پھر جو ایمپیکٹ ہے وہ پرگریسیولی زیادہ ہوگا ہماری فصلوں پہ زیادہ ہوگا ہمارے جو واتر چینلز ہیں ان کے اوپر زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم اسلام باد کے پنٹیکس میں ایک اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نورث میں اس قسم کی کر بات کرتے ہیں تو گلیشیز کے اوپر ایک 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 پیکٹ ہے گلوبالی جو مارڈلز ہیں وہ ہمیں ابھی جو مارڈلز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں یہ چیز ہائپ اپ ہوئی ہوئی سارے کنٹریز کسی کمٹ بھی پاکستان بھی کمٹ کیا ہوا کہ ہم اپنے کاربن امیشنز کو کم کریں گے پاکستان تو دوسرے کی آڑ میں آ جل رہا ہے آپ کا پڑوسی چائنا ایک طرف سے بڑی پاپولیشن پھر دوسری طرف جو منفیکٹرنگ پلانٹس لگے ہوئے جو گاڑیاں وہاں پر ہے سیم گوز فور چائنا آپ بیچ میں ہو تو وہی والی بات ہے کہ یہ کوئی ایسی پاکستان آٹومیٹکلی گنا فیز ریمیفکیشن یا بیڈ کلیمیٹک چینجز اینیویز تو پاکستان کی اگر خود کاربن امیشن کم بھی ہو یہ جو دوسرے ممالکوں سے آپ کی طرف یہ جو امپیکٹ آ رہے اس کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے نہیں کر سکتے پاکستان کے جو جو کنٹریبیشن جو حصہ ہے سارے what is by the way the contribution of پاکستان کاربن امیشن یا جو گرین جو گلوبل ہمارے امیشن سن اس میں لیس دن ون پرسن ٹھیک ہے چینہ ہمارا نیبر جو ہے وہ امریکہ اور چینہ کے درمیان کاندھ فریس ہے کون بگیگس میٹر کون چینہ کتنا پروڈیوز سیم گوز فور انڈیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور چینہ کے کیس میں اور انڈیا کے کیس میں زیادہ کہ ابھی ان کی پاپولیشن نے وہ دیویولمنٹ کا جو گول ہے وہ بھی کراس کرنا ہے تو وہاں پہ نمبر آف کارز بجلی اپنا انرجی جنریشن انڈسٹری ونیم آمی آمی تو ان کے امیشن آمی کنٹینی تو گرو اور اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہوگا ہی ہوگا لیکن پاکستان نے جس بی پار آف رسپونسیبل نیشن پاکستان نے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی امیشن کو کم کریں گے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب امیشن کے اوپر ہے وہ کمیٹ کر دی نا اپنی کاربن امیشن کو کنٹرول کریں گے پاکستان میں جو ہے اگر آپ ایکانومی کو دیکھ لیں آپ اپنے انڈسٹریل جس سٹیج پر آپ ہو انڈسٹری میں وہ بڑا نارمل ہے بڑا کم ہے گانیاں اتنی مہنگی ہیں اور بڑے ایک خاص کلاس کے پاس ہیں بہت زیادہ نہیں ہے جس طرح آپ مہنگی کلاس نیچے طبقے میں آگئی ہے تو گاڑی مہنگی ہے تو کیا اس مہنگائی سے کنٹرول کریں گے اس کاربن امیشن کو ہم ایکانومی کو خراب کر سب کچھ مہنگا کر کے لوگ افورڈ نہ کر سے اس طرح سے کس طرح کنٹرول کریں گے ہم اپنے کاربن امیشن کو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی بھی تو ہے پاکستان ایک ایک ہوتا اسے کہتے ہیں کہ لکن افیکٹ جس کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی پپولیشن گروہ رہی ہے اور ابھی ہماری پپولیشن نے بہت ساری اکنامک ڈیویلیمنٹ اور سوشل ڈیویلیمنٹ کی سٹیجز کو تیار کرنا ہے ہماری نرجی ڈیمانڈ کنٹینیو تو گروہ اس کے لئے لئے ہمیں نئی پاور پلانٹ ہمیں نئی پاور پلانٹ سے لگانی ہے تو یہ اب ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم پاور پلانٹ کو کس طرح فیول کرنا چاہتے ہیں ہم کوئلے سے جلانا چاہتے ہیں ہم نیچرل گیس سے جلانا چاہتے ہیں یا ہم سولارزیشن کا کچھ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں یا ہم لارج سکیل ہائیڈرو کے طرح لگ جانے کیونکہ پاکستان نے اب یہ سارا سفر کرنا ہے یہ ساری مائلسٹون تیہ کرنا تو پاسان کے لئے یہ اپرچونٹی مجود ہے کہ وہ کلینر آپشن کی طرف چلا جائے اگر چائنا میں ابھی بھی کوئل یوز ہو رہا ہے ابھی تک اگر پاکستان ہی کہ ہم گو ٹوارز کلینر فارم اف انرجی یا فیول رائی نا بہ ایس 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 بہ ایس فارم اف فیول ایس پیس ایس 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 ایکنومک کیس مجود ہے سولارزیشن ایس 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 پار ناو کنی ایس ایس کول جنریشن سولارزیشن اس میں اپنے چیلنجیز ہیں اس میں انکار نہیں کرتا کہ آپ اپنے پیک ڈیمانڈ کو زائرہ سولار کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آپ کو کچھ نہ کچھ کول چاہیے ہوتا جو کہ پیک ڈیمانڈ کو کر سکتے چائنا اور ہمارے میں فرق اس لحاظ سے بھی ہے کہ چائنا کے اپنا ڈیمیسٹک کول بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس بھی ہے بہتے سکسیس چل رہے ہیں نو باڈیز آسکیں کہ ہمیں ان کو یوٹلائز نہیں کرنا چاہیے لیکن ہماری انرجی ڈیمانڈ اس سے بہت زیادہ ہے تو ہم کسی خط تک ایک بیلنس ضرور کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ کاروں کے مثال آپ نے دی اور اچھی مثال ہے لیکن جو اربن ٹرانسپورٹ سسٹمز ہیں پاکستان میں بہت سارے بڑے شہروں میں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہونے والا مجید ہے تو کتنی کاریں ہم روڈ کے اوپر لے کے آسکتے ہیں اس کے اگیز ہمیں بس چاہیے ہمیں میبی انڈرگرانڈ چاہیے بڑے شہروں کے لیے کراچی یا اربن ریلوے سسٹم چاہیے جو کہ مچ کلینر ہے مچ ایفیشنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اور ان چیزوں کے اوپر کیونکہ ہم آگے جال رہے ہیں ہم ان چیزوں کو ڈیزائن کار رہے ہیں تو ہم موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کلینر آف ویڈ آف 2023 میں کلیمیٹک چیلنجز کیا ہیں اور ویڈ فیل لائک کہ ان کا سلوشن کیا ہے اس دس ویڈ جس سیڈ کہ جس گو آف اینرژی سلو آف آف پرابلم ویڈ نیبھر آف رسپونسپورٹیشن رائی آپ پیار ریمیفیکیشن آف ویڈ پیار ایک ایمپیکٹ آپ پر آئے گا تو اس وقت پاکستان کس کلیمیٹک چیلنجز کا شکار ہے یا سو پاکستان کو ایک وہ سورس اینرژی کی طرف اور یہ ساری چیزوں کو کرنا چاہیے کیونکہ لانگ ٹرم پاکستان کو سپورٹ کریں گی جو پاکستان کے پیویلنگ یا کرنٹ کلیمیٹک چیلنجز ہیں ان میں پاکستان کا رول یا کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں وہ ایکزیکلی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے نیبرز ایسے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرے لیکن لارجر کنٹیکس جو یورپینز نے کیا آج سے ڈیرھ سو دو سو سال پہلے جو کیا جو نارت امریکہ میں ہوا اس کا بھی برنٹ اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہمارے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسا ہماری جگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہم بلکل ایک وہ کلیمیٹک جو چینجز کی جو امپیکٹ ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نورت میں ہمارے کلیشیز ہیں اور آفٹر نورت پول پاکستان کا ہے اور جو کہ ڈریکٹلی امپیکٹ ہو رہا ہے یہ جو ایوریج تیمپریچر انکریز ہے اس کی وجہ سے اور یہ سارے کلیمیٹک مارڈل سائنٹیفک سٹیڈیز اور بیشمال لوگوں نے اس کے اوپر سٹیڈی کیا بہت پاکستان از اپروڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ہمارا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ گلیش اگر اسی سپیڈ کے ساتھ میلٹ ڈاؤن ہونے شروع ہوتے رہتے ہیں اور چھوٹے سی ٹائم پیرئیڈز میں ہوتے ہیں گلاف کے جنہیں ایونٹ کہا جاتا گلیش اوٹ برس فلڈ جنہیں کہا جاتا تو اس کے لیے جو ہمارا انفرسٹیکچر ہے جو ہمارے ریور سسٹم ہے نیری نظام ہے اس کے کپیسی نہیں آئے کہ وہ اتنے بڑے والیم آب وارٹر کو چھوٹے سی دیوریشن کے اندر ہینڈل گا سکے یہ ہمارا چیلنج ہے ہمارا سب سے بڑا کلامیٹک چیلنج دوسرا چیلنج یہ ہے جیسے کہ آپ نے بلکہ ٹھیک ہے یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے یا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے ہمیں اس کی امپلیکیشن ریمیفکیشن امپیکٹ بھگتنے پڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایڈپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ہمیں ایسے سیڈز کی ضرورت ہے جو کہ زیادہ ہیٹ کو یا زیادہ گرمی کو برداشت کر سکے یا پھر تھوڑے پانی کے ساتھ اسی طرح کی یلد دے سکے تو اس سب کے چیلنجز کو اڈریس کرنے کے لیے ہم اپنے فارمر کو اڈپٹ کرنا ہم اپنے بزنس کو اڈپٹ کرنا تاکہ اس میں پروسس ایفیشنس آ سکے اور کیونکہ ہماری ہماری انڈسٹری کے انتر وہ بھی کتنی زیادہ ایفیشنس نہیں چاہے وہ پانی کا استعمال ہو چاہے انرجی کا استعمال ہو تو یہ ہمارے چیلنجز ہیں جن کو ہم نے ہم نے اڈریس کرنا ہم نے انٹرمز کنٹری بیگ ایفیکٹی بائی کلائمیٹ چینج در موس اس میں پاکستان کون سے نمبر پہ آتا ہے پاکستان ٹاپ ٹین میں جو جن گلوبل رسک انڈیکس ہے جو بسیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں کون سے کنٹری کلائمیٹ ہیں جو ایفیش ہے انٹرمز تو لیکن یہ ہے کہ پچھلے بہت سارے عرصے سے پاکستان کنسسٹنٹلی ٹاپ ٹین میں ہے اور یہ چیز بڑی سیریس اور کرٹیکل ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم دونوں نے کافی دفاع اس چیز کو ایفیس کیا کہ ہمارا قصور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے سارے نقصان ہم سہر دس کے بعد سب سے بڑا جو تھا ایک ڈیزاسٹر تھا رائیڈ اس کے بعد ہم نے کانسٹنٹلی یہ سنا کہ اس طرح کے واقعات اس طرح کی فلڈنگ اب آپ کو فریقوینٹلی ملا کریں گی مطلب یہ تھا کہ چلو اب تو دس بارہ سال بعد آیا لیکن ناؤ دیز بی فریقوینٹ تو اگر آپ کن شد سم لائٹ اس اگر 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 لوگ کو ڈرانے کے لئے تھا یا یہ ریالیٹی کہ انسیڈنسز فلڈنگ سوڈنگ 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 ابھی تک جو سائنس مجود ہے جو ایویڈنس مجود اور جو مارڈلز خاص طور پر ساؤتھ ایشیا ساؤتھ سیکنڈ یر ایویڈ 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 ہم دوزہ دس کے فلڈ میں ہم نے ایک چیز سنی ہوگی کہ یہ وانس ان ہنڈرڈ یئر والا ایویڈ ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ چیز بھی سنی کہ شاید اس کی فریکوینسی جو ہے وانس ان ایویڈ نہیں ہوا فلڈ ایویڈ ہوتے رہے چھوٹے سکیل پہ ہوتے رہے تو ایک وہ دیزاسٹر کا دوزار بائیس میں بہت بڑا آگیا انٹینسٹی بھی بڑھ گی چلیں بارہ سال کا ایک ٹائم پیریڈ اس میں تھا تو فریکوینسی میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پیس چینج آئی اب یہ بلکل مارڈل یہ چیز پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں کہ فریکوینسی بڑھے گی اور اس کو پرسائزلی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پانچ سال کی بات ہے یا دس سال کی بات ہے لیکن ہمیں اس کے لئے تیار ضرور رہنا چاہیے انٹینسٹی کے حوالے سے بی بڑا ویل اسٹیبلش ایک یہ فیکٹ ہے کہ یہ انٹینسٹی بھی انکریز ہو سکتی جس طرح ابھی پیسے دنوں آپ دیکھ رہے تھے وہ سائیکلون کا سارا چکر تھا کہ اتنے قریب آ گیا ہے کراچی ٹٹا اور انڈین گجرات کے شہر تو مزید آتا گیا خطرہ بڑھتا رہا انہیں ایویکویشن کرا دی سارے بندوں کو انہوں نے اس زون سے نکال دیا جہاں پہ یہ خطرہ تھا آخر میں وہ جو تھا پھر نہیں آیا اس کے خطرہ ٹل گیا اس طرح کی ایویکویشن کروانا کہ سائیکلون آرہا ہے جہاں سے وہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ کرے گا نہیں کرے گا دی آپ سیمیلر ایکوپمنٹ جو خاص کر ہمارے نورڈن ریجن میں پچھلے سال ہوا کہ کافی ڈیویشن ہوئی انٹیری سین میں اور نورڈن کے سائٹ میں تو آپ انفرسٹرکچر جسے آپ اندازہ لگا سکے کہ اس سال جو ہے وہ کتنا رسک آپ کو مینیج کرنا پڑے گا یا مکامی جو بھی لوگ ہیں تو وہاں سے ان کو ایفیکویٹ کرا دیں دی آپ انفرسٹرکچر ایکوپمنٹ مشینری دیر جو جنج 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 اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کلیریفکیشن سائیکلون کے حوالے سے وہ ریورس نہیں ہوا سائیکلون اس آلسو پار آلسو کلیمی چینج جی بلکل اس اس کلاسیکل اس ویری ویل نون کلیمی فینامی اور سمندروں میں بڑی چینج آرہی ہیں ایوریٹ جو وام وام اپنا ٹیمپریچر آف اوچن وارٹر وہ انکریز کرا رہا ہے اور اس کے بہت بہت بڑے ایمپیکٹ تو وہ گجرات میں ہٹ کر گیا اس نے وہاں پہ تباہی پھلا دی اور یہ سائیکلون کی نیچر ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ پہ ہٹ کرتا تو پھر وہ ویک ہونا شروع ہوتی تو گجرات میں اس نے اپنی اچھی خاصی تباہی پھلا دی انڈیا کی طرف جا اس وجہ سے ہم ہمارے اوپر چلے کچھ اللہ کی رحمت ہوگی ہم پچ کے لیکن کلامیٹ چینج کے کونٹیکس میں دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ تو آیا کچھ میل آگے جا کے آگیا سن گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ان ٹرمز ایویکیویشن انہوں نے ایک بہت بڑی پپولیشن کو وہاں سے ایکچولی ڈسپلیس کیا فر تائم بینگ اب جو کویسچن ہے آپ کا اس کے خوالے سے اگر پروینشل پی ڈی ای میز ہیں انہوں نے اپنی کپیسٹی کافی بلد کی ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ بھی کافی کنٹریبیوٹ اس نے کیا اور اس قسم کے پروجیکس میں ہم نے انویسمنٹ کیا ان کو فنڈنگ پروائیڈ کیا تاکہ ریسکیو سرفسیز سرفسیز اور اس قسم کی سرفسیز کو اچھے طریقے سے ہم سپورٹ کر سکیں اور وہ بھی سپورٹ کر سکے لیکن ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر آنے والا دیزاسٹر ہر آنے والا جو طفان ہوتا وہ پہلے سے بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک کانسٹلی ایک ورک ان پراغرس والی پہتا ہے اور and this is the nature of this climate change philomen آپ کا جو ادارہ ہے ڈی ر ایم ایف یہ کہاں پہ جا کے اپنا رول پلے کرتا ہے کہ اس رول is particular to climate change کہاں پہ آتا ہے بکر نام میں فنڈنگ ہے تو سیمز لیک you provide فنڈنگ to the relevant authorities to پلے like آپ جو جو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ you play a pivotal role before any disaster happen right اگر اس کا کوئی mechanism develop کرنا ہے کوئی preparation کرنی ہے اس کے لیے تو you provide funding to which particular agency you have like a team a big team جو ترہا ڈی اے کا آپ نے ذکر کیا they have developed like a great capability over there تو آپ کا کس طرح ورک آٹ کرتا ہے یہ you captured it well کہ ہمارا role ہے anything related to pre disaster in a way ہمارا role ہے کہ اس کے سام دو ہر دس میں تو خیر آپ تھے نہیں کیونکہ 2016 میں یہ سارا کچھ ہوا بٹ پچھے سال کی جو flooding تھی اس میں کیا role رہا پچھلے سال کی جو flooding تھی اس میں کوئی اس کو force نہیں کہا رہا تھا جو disaster پچھلے سال والا اس کو forecasting نہیں تھی as such forecasting جو equipment ہے جو tools اور سارا بڑا کہ اس سال اتنی بارشیں چھوٹے سے time پیریڈ میں ہوں گی so we don't have like any mechanism and infrastructure to detect کہ اس سال اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی out of whack ہو جائے سارا system we don't have that infrastructure یہ جو ہمارا weather department پیمڈ انہوں نے actually forecast یہ کیا تھا کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی بڑت وہ یہ جو ہمارے پاس infrastructure ہے predictability اور forecasting جو آپ کو certain نہیں بتاتا کہ زیادہ بارشیں ہوں گی تو زیادہ سے کیا مراد یہی phenomena دوسری countries میں بھی جب اپنے models اور forecasting tools اور instruments کو بیروکار لگتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں زیادہ بارشیں ہوں گی تو ان کو بھی نہیں بتاؤ کتنی زیادہ ہوں گی 10 times زیادہ ہوں گی 100 times زیادہ ہوں گی یا 5 times زیادہ ہوں گی تو یہ unpredictability باقی اگر میں پوچھوں developed economies جو infrastructure بچا ہو ہے سارے forecasting کا وہاں پر بھی یہ issues ہیں یہ issues بالکل ہیں UK میں floods آئے تھے دو تین سال پہلے اور بڑی devastation ہوئی تھی اب ان کا جو early warning systems ہیں ان کے جو weather radar systems ہیں UK met office is one of the oldest office in the world لیکن اس کے باوجود اور انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ and development اور equipment development جیس سارا کچھ اس میں کیا ہوا ہے تکنالوجی is certainly certainly helpful لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح سے precisely اور accurately predict نہیں کر سکتے اور پاکستان میں بھی اور پاکستان کو بھی access ہے جو international weather radar systems ہیں اس کے ساتھ اور پچھلے سال کا فلڈ کا prediction international radar systems نہیں کی تھی اتنا زیادہ بارش ایک انتخاہ ایک چھوٹے سے very short period of time میں اتنا زیادہ آٹپور ہو جائے گی پانی جو ہے وہ پھر زائر ہے کہ اس کو سنبھال نا مشکل ہو جائے گا وان third of the country was underwater so we've seen that so یہ challenges ہیں اپنی جگہ پہ یہ challenges موجود ہیں جو اس وجہ سے ہمارا ادارہ اس میں اس طرح سے فلڈ فوکس انگیج نہیں تھا اس کے بوجود ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے جو ہمارا منڈیٹ ہے اس قسم کے ڈیزاسٹرز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ایڈپٹیشن کو سٹرنگ کرنے کے لیے جو مختلف ادارے ہیں مختلف اجنسیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنا تو ہم کلاسیکلی ٹریڈیشنلی ہم جو کام کرتے ہیں ہم فلڈ پروٹیکشن کے میجرز بناتے ہیں جسے چیک ڈیمز ہوتے ہیں ڈیلیڈ ڈیمز ہوتے ہیں وہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں ان کے فلو کو کچھ عرصے کلیر روکتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ تباہی نہ کر سکے اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں ہم نے چھوٹے سکیل کے اوپر ہم نے گرگر بلتستان بلوچستان کے پی اور دوسرے ایریاس میں لگائے ہیں جو چھوٹے سکیل کے اوپر لوکل کمیونیٹی کو جو لوکل پلاننگ ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو بسکل اولی دیتے ہیں کہ ٹیمپریچر میں پریسپیٹیشن میں کیا چینجز آ رہی ہیں اس سے وہ پھر آگے ریزلٹ کر سکتے ہیں بارشیں کیسے ہوگی یا کیا ہوگی تو رائٹ ناؤ اگر میں آپ نے کن اداروں کو فنڈنگ کی ہے اور کن کن سپیسیفک پروجیکس کے پرسپیکٹیو میں فنڈنگ کی ہے جو ٹوٹل ہماری اس وقت فنڈنگ ہم نے آج تک کی ہے سنس ٹونٹی سکسٹین ادارہ ہمارا اپریشنل دور ٹونٹی ایٹین میں دوزار سالہ میں یہ فنکشنل ہوا اور دوزار سولہ میں اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی لیکن دوزار ایک سلا گیس کو فنکشنل ہونے میں تو ابھی تک ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سین بلوچستان کے جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا گلگل بلتستان نے پلاننگ ڈیویلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا اسی طرح سے ہم نے فورسٹری میں کافی سارا کام کیا ہم جو ملک میں ویجیٹیشن اور فورسٹیشن ہے اس کو زیادہ بارش ہوتی زمین پانی جذب کر لیتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کافی ساری درختوں کی ایسی سپیشیز ہیں جو جن ہم کہتے ہیں وہ سیکویسٹریشن بھی کرتی ہیں وہ کاربن کو سٹور کرتی ہیں جیسے ایک اچھی اگزیمپل ہے جیسے سندھ میں ہم نے پروجیک کو سپورٹ کیا مینگرو ایک بہت رچ بہت پاورفل سیکویسٹریشن پلانٹ ہے جو کوسٹل ایڈیاز کے اپنے لگتا ہے اور کوسٹل ایڈیاز میں جو فلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنے میں بڑا افیکٹیو ہوتا ہے دوسرا اس کا بہت بڑا ہے کہ اس کی جڑوں میں بہت زیادہ کاربن سٹور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ کاربن سنگ کرتا روک کرتا کاربن اگر ریلیز ہو جائے تو اس سے کافی ایڈیورس ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں آجا تو اس سلسلے میں ہم نے کلامیٹ سمارٹ اگری کلچر میں کام کیا جب اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے فنڈنگ دیا کہ وہ ڈیفرنٹ اگری کلچر کو جو پریکٹس ہیں ان کو کلامیٹ جائیں کی ایمپیکٹ کے ساتھ کیسے ایٹیپٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم نے ہم نے ان کو کافی سارا سپورٹ کی تو اس طرح کہ ہم نے کافی سارے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی ان کو فنڈنگ کی آپ کو لگتا ہے یہ انف ہے یا نہیں بالکل یہ نہیں اگر میں پوچھوں جو ابھی تک آپ نے فنڈنگ دی ہے جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کی ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ how much of the problem we can control prevent or with with all the funding with all the resources that different organizations have related to disasters management تو مطبکہ ہم کتنا percent ابھی بھی اور کر سکتے ہیں 50% 50% تو شکر ہو گیا ہے اور ہم still there yet how much more need to be done سکتے ہیں اگر آپ پرسنٹ ہیں میں بات کریں گے اور یو نو 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 اگزیکٹلی میں کہوں گا شاید دس دار پرسنٹ اور چاہیے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ دس دار پرسنٹ پرسنٹ پریسائز لی جس 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 ایکس پرسنٹ 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 صرف اتنی ریلیونس ہے اتنی ریلیونس نہیں ہے اس قسم کے جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں جو مائجز کر رہے ہیں اس سے بہت آگے جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے انٹرونشنز کی ہم نے فنڈنگ کی اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ یہ ہوا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک گلگت بلتستان میں ایک سڈن برسٹ ہوا تھا اس کا شسپر گلیشیر کا جسے وہ بریج چلا گیا تھا اس بریج کے بلکل آگے ہمارے ایک پروجیکٹ نے فلڈ پروٹیکشن والز بنائی تھی کیونکہ وہاں پہ عبادی ہیں دونوں سائیڈ کے پر تو ایک امپیکٹ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے پانی بہت بڑی آف واتر والیم آف واتر فلو کیا اور جو والز ہم نے بنائی ویڈ سٹینڈ کی اور انہوں نے لوکل کمیونیٹیز کو بچا دیا اس وجہ سے اس سے جانی نقصان نہیں ہوا تھا اس طرح سے سندھ میں جو پروجیکٹ ہیں انہوں نے کسی حد تک لوکل کمیونیٹیز کو پروٹیکٹ کیا تو یہ تو ایک کاج آیا کہ ہم کسی حد تک تھوڑا بہت سکون کی نین سوئے کہ چلیں ہم نے جو کام کیا اس سے کچھ نہ کچھ ایمپیکٹ آیا اور پازیٹیو ایمپیکٹ آیا لیکن چھوٹے کام ہیں یہ اس سے بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ گلاف کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے واتر شید کنٹرول واتر شید منجمنٹ واتر کنٹرول کرنے کیلئے چیک ڈیمپ کہا جاتا جو پانی کو روکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور پھر اس کو ایک چینل تھا لیکن اور جو باقی اجنسیز وہ بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں تو ہم جہاں تک ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم آگے چل کے ہم اپنی فنڈنگ کو دیفرنٹ ڈونرز کے ثرو سکیل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس حکومت پاکستان آپ کا ڈونر ہے اس کے علاوہ آپ کو فنڈ نہیں ملتی ابھی تک اگر میں آپ سے کہوں 2018 سے آپ اپریشنل ہیں ایکٹیف ہیں 2018 سے آپ کتنا فنڈ ریس کر رہا اگنسیز اور پاکستان سارا لگ گیا یا آپ کے پاس ابھی بھی ہے یا جتنا تھا وہ کافی آپ جس طریقے سے آپ نے جو پروجیکٹ بتائیں is that enough for those پروجیکٹ دونرز ہمارے گورنمنٹ پاکستان تھی ایشن دوریمنٹ بینک تھا نورویج آسٹریلیان سی ایس ڈی جو کہ اپنا سویڈن اس چھوٹے دونرز اپنا ای 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 فرنچ ای جنسی ایک وہ ایک باسکٹ آف ڈونرز ہے جو کہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہی ہے جو لارجس ڈونرز ہے ہمارے وہ ای 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 بینک اور ورلڈ بینک اپنے پورٹفولیو کے ساتھ آیا کلائمیٹ چینج جو فنڈ ہمیں ملے وہ 90% ہم وہ فنڈ یوٹلائز کر چکے ہیں اور اس وقت ہم ابھی ہمارے پاس کوئی 20-25 ملین ڈالر کے فنڈ سے جو ہم نے جو 2022 کا فنڈ تھا اس میں جو 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 فلڈ پروٹیکشن کے کافی سارے جو دیمز گیرہ تھے وہ ڈیمج ہو گئے تھے تو ہم نے ابھی ریلیز دوبارہ سے جو ان کا کام ہے وہ کام کر سکے فلڈ پروٹیکشن کر سکے تو 90% زیادہ ہمارے فنڈ جو ہیں وہ یوٹلائز ہو چکے ہیں اس وقت ہم ایک فیز سے گزر رہے ہیں جس میں ہم اور زیادہ فنڈ موبیلائز کر رہی ہیں اور اس طرح ہمیں کافی سارے ڈونرز کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی گیا ہمارے پاس ایک بڑا پورٹفولیو موجود پراجیکس کا اسی طرح کے پراجیکس تھا اور اس کے لعوہ ہم بڑے پراجیکس کرنا چاہتے ہیں جیسے سندھ اور سودن پنجاب میں ڈراؤٹ والا ایک ایشو ہے جو کہ وقتن فقتن اپنا سار اٹھاتا رہتا اور اب کچھ سٹیڈیز ایسی بتا رہی ہیں ہماری جو کچھ پارٹنر ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ شاید سندھ میں اگلے کچھ سالوں میں کچھ ڈراؤٹ والا ایشو جا دوبارہ سے سیریوس ہونا شروع ہو جا ہے تو ہم ان کے ساتھ سٹورج کو کریں گے اور ان چیزوں کے اپنا ایک پراجیک ڈیزائن کر رہے ہم انگیئے جائیں تاکہ اس کے لئے فنڈ ریزنگ کر سکے اسی طرح ہم لائش سکیل وارٹ شیڈ مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جو گلیشیز جو ایونٹ ہوتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ اچھے پراجیک ڈیزائن کر سکے اور تاکہ اس کا ایمپیکٹ کمیونٹیز کے اوپر زیاد آنا ہو تو ایڈی بی کے ساتھ ایش انڈوری بینک اور ورلڈ بینک اور باقی کافی ساری ایجنسیز کے ساتھ اس وقت فنڈ موبیلیزیشن اور سکیلنگ اپ اپ اور فنڈ اس کے اپر بات چید اچھا سیریس ہی دونرز کتنا سیریس ہی لئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ٹیک اپ کر رہے ہیں اور کتنا وہ کہتے ہیں نہیں کلے دل سے فنڈ کر رہے ہیں تو ٹیکل دس سیچویشن ایک ایک ریالیزیشن تو ہے اور ایک شفٹ آ رہا جو تردیشنل قسم کے پراجیکٹ ہیں انفرسٹرکچر سے ان سے مووووے ہو رہے ہیں کلیمنٹ چینج کی طرف اور ایک بڑا اچھا پوزیٹیو اور ہیلڈی جو چینج آ رہی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انفرسٹرکچر کے پراجیکٹ پاور جنریشن کے پراجیکٹ کوئی بھی جو پراجیکٹ ہے اس میں کلیمنٹ چینج کا جو ایلیمنٹ ہے جو اس کو انکاپوریٹ کریں اس کو کنسیڈر کریں اگر ہم سڑک بھی بنا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا جائیے کہ اس سڑک یہ کہاں پہ واقعہ ہے یہاں پہ ہیٹ کی کنڈیشنز کیا ہو سکتی اگلے بیس سالوں میں یہاں پہ فلڈ آ سکتا یا نہیں آ سکتا اور اگر آ سکتا تو ہم اس کی کنسٹرکشن ٹکنالوجی کو ایسا رکھیں کہ وہ اس سے محفوظ رہے اب یہ چیزیں آ رہی ہیں اس قسم کی ریالیزیشن آ رہی ہے گورنمنٹ میں بھی آ رہی ہے اور جو نان گورنمنٹل سیکٹر ہیں جو دیفرن دورنمنٹ کے کونٹریکس میں کام نسٹو ہے اسیان برمہ بینک کہتا ہے ہم کلائمیٹ چینج بینک ہیں یہ چیز کر رہے ہیں کہ لارجر پورٹفولیو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انویسمنٹ کی طرف جائے گا تو یہ بڑی پوزیٹیو چینج ہے تو یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے یہ باقی جگہ کے اوپر بھی ان کو دس ہزار پرسنٹ ابھی مزید ضرورت ہے کرنے کو صحیح یہ ادارہ یہ ڈونرز اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اس علمی کی سیریسنس کو سمجھتے ہوئے پیچیزگی کو سمجھتے ہوئے رائیڈ دی ویل بی سیریس باوڈ بینک اور اس طرح کی کی کٹیسٹری کو انہوں نے آوائٹ کرنا بہت غیری بات ہے ایس گلوبل فینومنان کتنا ہی وہ کر سکتے ہیں سو ایف دی ایوین کیپ آن انکریزنگ دیر ڈونیشن تو کنٹری آئی سگنیفکنٹلی ہاو بیٹر ویل آف ہی آئی آئی نیکس تین ایر گیو می لائی ای بیٹ پیچر کے مطلب کہ اگر ہم اسی سپیڈ کے ساتھ چلتے رہے یا سال آنہ دس دس پرسن کر ہم نے انکریمنٹل انویشن کری یا ہم نے بجٹ میں انکریز کر یا ہم نے اپنی ورک فورس دیولپ کری انفرسٹرکچر اور سارہ اس طرح کا بنایا دس تین change are we heading in the right direction with all the measures that you and other agencies are taking یا again you said there's still a long way to go but what tell when we don't come right and another big problem is predictability so 10 years right now 2023 2033 what do you see happening with respect to climate change putting the past 10 20 years what has happened from the perspective of global change آپ کو کیا ہوتے ہو نظر آرہا ہے مجھے جو نظر آرہا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک وہ emissions carbon emissions کا جو ایک سیناریو ڈیولپ ہو ہو ہے اور کافی سارے لوگوں نے بڑے سیناریو ڈیولپ نے جو commit کیا کہ ہم اپنے emissions کو کم کریں گے اور اس سے جو temperature increase ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ اس صدی کے end تک ہم شاید 3.5 degrees سے 5 degrees تک temperature increase کو predict کر رہے ہیں آرڈیل سیناریو میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید 3 degree کے آگے پیچھے تو globally یہ بہت بڑا concern تو ہے آجا اب and this is the world this is reality in which we have to you know country like Pakistan have to survive and has to basically design is the developmental discourse and developmental pathways آجا اس context میں Pakistan میں given کہ جو ہماری ہماری topography ہماری atmospheric conditions ہیں تو Pakistan ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی sadly اللہ نہ کرے لیکن sadly اسی end پہ رہے گا کہ اس کے کافی سارے ramification اور impact phase کرنے پڑ دے رہیں گے ہمارا بچاؤ یا ہمارا safe guard اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک adapt کر باتے ہیں ہم اپنے farmer کو کہاں تک educate کرتے ہیں کہ وہ اپنی کلٹیویشن فصلوں کا پیٹرنز ہے اس کو کیسے چینج کریں ہم ریسرچ اور ڈیویلمنٹ سے کتنا فائد اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی کلٹیویشن پریکٹیس سے لے کے آ سکے تاکہ وہ چینجنگ ویدر کے ساتھ بیسیکلی ان کو adapt کر سکے اسی طرح سے بیشمار اور چیزیں ہیں ہمارا بچاؤ ہے کہ adaptation کی طرف اور وہی ہمارا سب سے بڑا چالنج ہے ہم نے اپنے لوگوں کو adapt کرنا ہے اپنے فارمرز کو adapt کرنا اپنی انڈسٹری کو adapt کرنا جو کمیونٹیز ہیں جو کہ ڈیریکٹ ہٹ ہوتی ہیں ان کو adapt کرنا بیشمار آپ کو پتہ تیس بیلین کی اسیسمنٹ ہوئی پچھلے فلٹ میں اور اس میں دس بیلین کی کمیٹمنٹ جنیوہ کانفرنس میں ہوئی تو ابھی بھی صرف اگر ایک بڑا چھوٹا سی سیناریو اگر ہم اگلے بیس پچیس تیس سال کی بات کر رہے ہیں تو یہ سیناریو جو ہے یہ ایکس بیلین ڈالر کی گیپ دیکھ رہے ہیں اور جب ہم اس کو ایک بڑے ٹائم سکیل میں ایکس پینڈ کرتے ہیں تو یہ گیپ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرور ہتا اور خاص طور کے اوپر ہمیں پراجیکس ایسے ڈیزائن کرنے جو جن کی بیسز کے اوپر ہم انٹرنیشنل فنڈنگ کو اٹریکٹ کر سکے انٹرنیشنل کلائمیٹ فنڈنگ جو ہے وہ بڑی کمپیٹیٹیو ہے کیونکہ دنیا کا ہر ملک اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تو اس کے لیے اپنی آپ کو پرپیر کرنا اپنی نیشنل کپیسٹیز کو بیلڈ کرنا اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آنا جو کہ اچھے ہوں جن میں انویشن کا کمپوننٹ بھی ہو کسی حد تک لیکن وہ ہمارے بڑے فنڈیمنٹل ایشیوز کو بھی اڈرس کر رہا ہوں تو بات وہی ہے جو دنیا پوری میں ہو رہا تو پاکستان جس پاکستان اس سے اپنے آپ کو سیفگارڈ نہیں کر سکتا اپنے طور پر نہیں کر سکتا پوری سے بہت جیسے یہ بڑا گلوبل ایشیو ہے پوری کے گلوبل ایکشن پاکستان جس ٹاپ ٹین لسٹ میں ہے پرون ٹوارڈ کلائمٹ چینج ٹاپ ٹین ٹاپ ٹاپ ٹوائنٹی کنٹریز میں کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی آئیڈیل ایکزمپل ہے کنٹری کی جو کہ اس کلائمٹ چینج کو اپنی طرف سے جو بھی ایک آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے بہترین طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے اور پاکستان ان سے کچھ ہیلپ لے سکتا ہے وہ مثال ہو سکتی ہے ہمارے لئے کنٹری ہونے سے پہلے کی پریپریشن کے آیا لیکن اس نے اس طرح کا ڈیمیج نہیں کرا اس نے ڈیمیج نہیں کیا تو بنگلہ نے یہ بہت چھئی ایک کیا جا سکتا ہے ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اگین ان کی جو گرافیکل لوکیشن اور ایسے جگہ پہ وہ ڈیلٹا میں ہے تو وہ ہم سے بھی زیادہ ایکسپوز ہیں اور وہاں پہ بے شمار فلڈ ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں اور پیریڈ انہوں نے اپنا ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا پورا انفرسٹرکچر ہے اس کو بڑا اچھا بلڈ کیا اور اسی وجہ سے اب ہیومن کیجویلٹی فلڈ کے کنٹیکس میں پنگلہ دیش میں آلموسٹ زیرو ہے اب وہ نیکسٹ فیز میں اینیمل کیجویلٹی کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں تو وہ بہت اچھی ایکزیمپل ہے اس میں ڈیزاسٹر بسی فلڈ رسک مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے تو وہاں سے کافی کچھ لن کیا جا سکتا فلپینز میں اچھا کام ہوا ہے کافی کونٹیکس میں اچھا ہوا ہے اور ان کے اپنے ایک ایک سیٹ اف چیلنجز ہوتے ہیں اس کونٹیکس میں کچھ اچھے اگزامپل سیٹ کی ہیں خاص طور پر دیزاسٹر رسک ریڈکشن جیسا کہ ہمارا فنڈ ہے اسی طرح سے اس کونٹیکس میں اچھے فنڈ بنایا اور فنڈ بڑا فنکشنل اور بڑا اچھا کام کار اسی طرح سے افریقہ سے ہمیں کافی ساری ایک ایک مل جاتی ہیں ان ملکوں نے خاص دراؤڈ کے کونٹیکس میں کافی اچھا کام کی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ایک طرح فلڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی ہاتھ تک شاید دو طرح یا تین طرح کر سکتے ہیں لیکن کس قسم کے ڈیزاسٹر کو ٹرگر کرتا یہ بتانا مشکل ہے اس کی وجہ سے یہ چیلنج کمپاؤنڈ قسم کا چیلنج ہے کمپلیکس قسم کا چیلنج سر ایشو تو بڑے ڈیپ ہے پاکستان کے پرسپیکٹیف سے اگر میں آپ سے ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹ مانگ چاہوں کہ اتنی بڑی آباد یہ رائیٹ what can an individual do like you me and individuals can do they can do anything to make sure that we are contributing one way or the other way towards a good climate اور یہ climate change disasters ہوتے ہیں individual like us can play a role what kind of role can we play to make sure damage if it is minimized what role can we play yeah quite a substantial I must say that individuals they can it boils down to behaviors okay 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 incremental small contributions small incremental changes can lead to a big impact you know in a positive way اسی طرح سے incremental behavioral changes جو ہیں وہ بھی اپنے طور کے اوپر کافی ساری you know accumulate ہو جاتے ہیں اور اسے کافی positive impact incremental behavioral change سے آپ کی exactly کیا مراد ہے exactly is اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا ہماری different lifestyles ہیں everything میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس context میں ہم بات کر رہے ہیں کچھ microphone لگے ہیں کچھ cameras لگے رہے ہیں لیونگ سٹائل میں ایسی changes لے کے آتے ہیں کہ ہم کچھ minor changes جو کرتے ہیں وہ ایک یہ چیز ہے دوسرا ہے کہ ہم نے ذکر نہیں کیا waste جو waste ہم generate کرتے ہیں اور waste کئی نہ کئی accumulate ہوتا اپنے شہروں میں پاکستان میں دیکھا ہوگا اس طرح سے collection systems نہیں ہیں اس طرح سے waste کو recycling والا نہیں اور جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے بیش مار methane emissions اور اس طرح کی چیزیں ہر وقت emit ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ بڑی خان فل gases جا ہے اس کا ایک تو atmospheric impact ہے climate change کے حوالے سے impact ہے لیکن دوسرا اس impact یہ بھی ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تیسرا جا ہے وہ ہے کہ educate کرنا آنے والی نسلوں کو educate کرنا کیونکہ largely ہمارے ہاتھوں سے یہ گیم نکل چکی ہے جو generation میں تھوڑی سی سینئر generation ہوں آپ دو قدم مجھ سے پیچھے ہیں تو یہ largely اب ہم اس کو recognize کر رہے ہیں اس کی importance کو اور اس کے جو impacts کو recognize کر رہے ہیں this very first kind of step which we are taking ہمارا کام ہے کہ اس ریالیزیشن کو آگے پاس کتنا اور ہماری future generations ہیں تاکہ وہ اس کا کوئی ریال technological base solutions نکال سکے I think this is what we can do at human at an individual level اور یہ چھوٹی چیز نہیں تینوں کے سینے یہ بڑی چیز ریسائیکل والے جو ہے وہ plastic bag ملتے وہ استعمال کریں اگر آپ پانی پانی پینے تو اس کو دوبارہ سری کوشش کریں کہ سائیکل کا استعمال کریں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اگر آپ کے شہر میں metro ہے تو وہ یوز کریں مجھ یہ کہ خامخواہ گاڑی یوز کریں رائٹ یوز بائسیکل جس میں کوئی بھی کنزمشن نہیں آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے اور آپ کاربن امیشن کا فوٹپرنٹ بھی ریڈیوز کر رہے ہو تو کم سے کم جتنا آپ پروڈیوز کر سکے ایک انڈیویجول آج کل فاسٹ فیشن کا بڑا ہے کہ ایسی شرٹس اور جینس ہیں جینس وغیرہ پینٹ وغیرہ کیپ وغیرہ کہ آپ چار پانچ پر پین لو پھر آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہو فاسٹ فیشن ہے تاکہ نیا جو خرید لو تو میک سسٹینیبل فیشن اور ویر سسٹینیبل فیشن 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 ہم سم چیز ہم چیز سم پیلال بھائی فر اپکی ارگنیزیشن ایکٹیو ہے اگر کئی پبلک آتی ہے بات کرنا چاہتی ہے آگر آگر گوگل کریں گے or they want to get in touch with you where you guys are active the most well we are accessible we are open NDRMF office is in G10 and if you google and you will get the name and the nice logo as well as the direction and with the click of button I think you can reach there otherwise our website you get a lot of information www.ndrmf.pk there you get a lot of information otherwise you can basically give us a ring call call do come to us do reach to us if you have a good project ideas bring a fund we have funding and if it is not then we have so convenient power or we are so institutionally resourceful we can do it with a donor so if you have a good ideas we will welcome them and we will be able to define that idea into a kind of a viable project and then arrange financing for you thank you very much thank you very much Bilal Amaro for your time to be frankly honest with you to be frankly honest with you the work that you are doing their firm company NDRMF National Disaster Risk Management Fund if you feel like you can contribute towards this cause if you have any idea if you want to if you want to if you have any idea or project or any suggestion or any feedback and you want to get in touch with them or any advice or any advice or any advice will be in the description below this video and if you have any feedback for us then the comment section is open and tell us what was the best thing and what was the worst and give us a thumbs up as well if you like this content and if you feel like that similar content should be shared with other people as well to get other people to be aware of this climate change so do share with your friends as well and if you have any questions in the next podcast until you have any thoughts in the next podcast allahafis